کی بریت کے خلاف پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کر دی ہیں عدالتوں نے ملزمان کو ثابوت اور ویڈیوز موجود ہونے کے باوجود بری کر دیا ہے ڈیپری پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے مطابق ملزمان کے خلاف جنسی زیادتی اور ویڈیوز بنا کر بچوں کو بلاک میل کرنے کے مقدمات درج ہیں پنجاب حکومت کے مطابق سکینڈل سے دنیا بھر میں ملک کی بدنامی ہوئی پنجاب حکومت کا اپیل میں موقف ملزمان کو بری کرنے کے فیصلوں کو کل ادم کرا دیا جائے ڈیپری پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی استعدہ بیوروٹین کیپیٹل ٹی وی لاہور سے شاداب ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانے گے شاداب کیا وجہ ہے کہ بری کر دیا گیا ہے انہیں جی بالکل جو قصور ویڈیو سکینڈل کے دس ملزمان تھے ان کو انصداد دشتگردی کی جو عدالت ہے انہوں نے ان کو عدم شہادت کی بنیاد پر یعنی کہ ان کے پاس جو ثبوت تھے ان کے خلاف نہ کافی تھے انہوں نے بری کر دیا تھا جس کے خلاف ڈیپری پروسیکیوٹر جنرل پنجاب قرم خان جو ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کیا ہے اپیل میں موقع تستیار کیا گیا ہے کہ دشتگردی اور جو ہے وہ سیشن عدالت میں جو دفعات لگائی تھی وہ جو ان کو بری کیا ہے ملزمان کو وہ غیر قانونی طریقے سے بری کیا گیا ہے اس میں ان کا بری کرنا نہیں بنتا ان کے خلاف کافی شہادتیں موجود ہیں اس کے باوجود عدالت نے جو ان کو بری کر دیا ہے اپیل میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کے خلاف تھانا گھنڈا سنگھ میں جنسی زیادتی اور ویڈیوز بنا کر بچوں کے بلیک مل کرنے کے مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں اپیلوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنسی زیادتی کے سکینڈل میں دنیا بھر میں ملک کی بدنامی ہوئی ہے لہذا ملزمان کو بری کرنے کا فیصلہ جو ہے اسے کلہ دم قرار دیا جائے اور جس لیے جو ملزمان کے خلاف اپیل کی گئی ہے اس میں حسیم آمیر فیضان مجید رمضان عرب جانہ علیم عاصف وسیم عابد شامل ہیں تو اور تنزیل شامل ہیں ان کے خلاف جو ہے پنجاب حکومت کی جانب سے اپیل دائر کی گئی ہے ان کی بریت کے خلاف